نحمدوہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے ربے کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ربے کائنات سب کو سہت منتان دروس علم بھی زندگی عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا ربے کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عجیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا ربے کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج میں آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی علف لا میم کا جو بھی میرے بہن بھائی بہت زیادہ دکھی پریشان مشکل میں پریشانیوں میں ہے ٹینشنوں میں ہے بے روزگار ہے یا ان کے پاس گھر میں اتنی پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کا گزارہ کر سکے اچھے طریقے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں گھر میں پریشانیاں ہیں مفلسی ہے غریبی ہے پریشانیاں اس لڑائی جگڑے ہیں ان سب کے لیے آپ لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کو ایسا وظیفہ بتانے لگیوں کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی ربے کائنات ہر حاجت کو پورا فرما دے گا ہر خواہش کو پورا عطا فرما دے گا ہر مشکل کو دور عطا فرما دے گا ہر پریشانی کو دور عطا فرما دے گا یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اس کو آج آپ ضرور پڑھئے گا آج نہیں تو کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو فجر کی نماز کے ساتھ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد روزانہ کا اپنا معمول بنا دے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ اس کو لازمان اپنی زندگی کا معمول بنا لیں پانچ وقت کی نماز کی پپندی لازمی رکھئے گا اور فجر کی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا تو انشاءاللہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے ربے کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ اولا عزیز اپنے حکم سے آپ کی اس حاجت کو اس پریشانی کو دور عطا فرما دے گا آپ اس وظیفے کو جو علیف لام میم کا وظیفہ ہے اس کا مطلب ہمارے ربے کائنات نے کسی کو بھی نہیں بتا سوائے اپنے محبوب کے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے اس کا مطلب پورے قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں آپ کو ہر لفظ کا ہر آیت کا آپ کو معنی ملے گا قرآن پاک کے ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ کیا مطلب ہے اس لفظ کا کیا مطلب ہے اس لفظ کا کیا مطلب مگر چند ایسے الفاظ ہیں قرآن پاک کی صورتوں میں شروع میں لکھے گئے ہیں انہیں لوح قرآن حروف مکتات بھی کہتے ہیں ان کا مطلب نہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں لکھا گیا یہ ایسے چند الفاظ ہیں یہ بھی ان میں سے علیف لام میم کا لفظ بھی انہی میں سے ہے کہ اس کا مطلب کسی کو نہیں بتا سوائے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل الفاظ ہے آج میں اسی میں سے حروف مکتات میں سے ایک لفظ کا آپ کو وظیفہ بتانے لگی اس کو لازمان کیجئے گا اور اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے اپنی زندگی میں ربے کائنات کے موجزات کو دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں آپ پر کوئی بندش ہے چادو ٹونا یا کچھ بھی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں مفلسی غریبی پریشانی لڑائی جگڑ رہتے ہیں ناچاکی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نافرمانے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی بندش ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی مقصد آپ اچھی جاب کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا گھر نہیں اس کو خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ قرض ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان سب کو آپ اس نیجت سے پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خاص اور پاولفور وظیفہ ہے اس کو ضرور پڑھئے گا اس کو پڑھتے ہی آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گا مگر یقین کامل رب کائنات کی ذات پاک پر پہلے رکھنا چاہئے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما لعمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دارومدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا اس کا ہمیں عجر اس کا فعل اچھا نہیں ملتا ہے اس لئے صرف آپ نے محنت کرنے باقی سب کام اس پر چھوڑ دیجئے گا اس کی دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فائیہ کون ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ رب کائنات صرف آپ نے پکتا جین اچھی نیت رکھ کہ اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخدارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ کسی محفل محلفل پاک میں بلوانا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر چار رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ویڈیو پر ووئیس میسج کر کہ مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اور بہنیں یا ماں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر ووئیس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہوں کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ وظیفے کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وظیفہ ٹھیک نہ ہو آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم زیادہ کر دیتے تو بھی ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھتے ہوئے بھی اس لکول خموشی توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھے گا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکا اور پھر وظیفے کی بھی اجازت مل جائے گی آپ لوگ کو آپ نے اس وظیفے کو کہیں پہ بھی گھر میں آفیس میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر اب وظیفے کو آپ فجر کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تو گھر میں ہی ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے تو آپ نے اس کو بیٹھ کے خموشی کے ساتھ واجوں کے ساتھ کرنا ہے فجر کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی سب درود پاک پڑھ سکتے مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والے ایک مرتبہ پڑھ لے زیادہ بہتر ہے اس کے چھاتھ ہی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا اور آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو پڑھئے گا اور جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت لازمن کر لیجئے گا سب سے پہلے نمبر پر آپ اگر کسی کے دل میں محبت کے لیے چاہت کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس تصویر ہے اس کی تو آپ نے تصویر پر پھونک مار دینی ہے پڑھنے کے بعد یا کہ تصویر نہیں تو تصور میں اس کے پھونک مار دیجئے گا اس کے بعد پھر آپ نے علیف لامی علیف لامی علیف لامی اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا نہ ایک کم پڑھنا نہ ایک زیادہ پڑھنا 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے کسی بھی مقصد مشکل سے مشکل آجت کے لیے اس وزیفے کو پاورفل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر آپ نے جو وزیفہ پڑھنا وہ ہے استغفراللہ 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 اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درودے پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آنکھے بند کر کے آپ نے مقصد کی حاجت کر کے یا ودودو پہلے نمبر پر وزیفہ پڑھنا ہے یا ودودو گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پھر دوسرے نمبر پر علی فلام اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر استغفراللہ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ وہی درودے پاک پڑھنا جو درودے پاک آپ نے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درودے پاک پڑھ لیا تو آپ کا اب وزیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وزیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وزیفے کو کیا رب کائنات آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ